بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین مجھے چینل پہ مارسہ پہ کافی میسجز رسیب ہو رہے ہیں جن میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے یا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بچوں کے پیپر بہت اچھے ہو جائیں تو مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میرا جب پڑھائی کا زمانہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں گریجویشن کر رہا تھا تو انفارچنیٹلی میں بڑا لائٹ لیتا تھا اپنی پڑھائی کو اور اکثر اوقات اپنا ٹائم جو ہے وہ پڑھائی کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں گزار دیتا تھا تو مجھے بھی تک یاد ہے میرے پیپروں میں بی ایس سی کی بات کر رہا ہوں نائنٹین نائنٹی تھری کی زوالوجی بارٹین وغیرہ میرے سبجیکٹ تھے بی ایس سی میں عصد بی ایس سی ہوتی تھی آج بی ایس ہوتا ہے تو امی نے مجھے کہا کہ تم نے ایسے ہی گزار دیئے تو سارا وقت تم نے ضائع کر دیا ہے تو ابھی تو پڑھ لو میں نے کہا اچھا میں پڑھ لیتا ہوں میں نے کتاب اٹھائی اور کتاب اٹھا کے ایسے اپنے بیٹ پہ لیٹا ہوا تھا اپنے کبرے میں اور کتاب اٹھائی اور مجھے نہیں پتا ہوا کیا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گھنجی وہ آواز کیا تھی تم نہیں سو رہے تمہارا نصیب سو رہا ہے تم نہیں سو رہے تمہارا نصیب سو رہا ہے جیسی یہ آپ میرے کانوں میں آواز گھنجی تو میں نے دیکھا کمرے کے دروازے پہ میری والدہ محترمہ اللہ بخشش فرمائے وہ کھڑی تھی اور یہ کہے جا رہی تھی کہ امتحانوں میں مہینہ رہ گیا ہے اور بی ایسی کے پیپر ہیں اور یہ کیسے سو رہا ہے کتنی میٹھی نیند سو رہا ہے اور کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے سینے پہ گری ہوئی ہے میں اٹھا اور یقین کیجئے کہ یہ میں ڈالاک نہیں بھول پایا آج تک تو اینیوے میں نے یہ کیا کیا ناظرین کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی مجھے معاف فرما اور اے میرے مولا کریم مجھ پر رحم فرما اور ان پیپروں میں مجھے کامیابی عطا فرما تو میں کرتا کیا تھا ناظرین بڑا عجیب وقت تھا میں جب پیپر کے لیے جانے کی تیاری کرتا تھا پیپر پر تو میں تیاری کرتا تھا پڑتا تو تھا جتنی بھی اللہ نے توفیق دی بہت کم پڑتا تھا بہت کم لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب میں پیپر کے لیے نکلتا تھا تو میں اپنی والدہ مطرمہ سے کہتا تھا کہ امی جی پیپر دینے جا رہا ہوں آپ کی دعا کے بغیر میرے پیپر اچھا نہیں ہو سکے گا تو وہ کہتی تھی میں تو دعا کرتی ہوں تو میں ان سے کہتا تھا کہ دعا تو کرتی ہیں ایک کام کیجئے کہتی دی کیا پتہ نہیں میں ان سے یہ کس وجہ سے پوچھتا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں ان سے کہتا تھا کہ امی جی میرے کندے کے اوپر ایسے ہاتھ مارے ایسے کندے کے اوپر ایسے ہاتھ مارے تو وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی جب وہ کندے بھی ایسے ہاتھ مارتی تھی نہ تین بار ایک دو تین جو بیٹا اللہ تمہاری مزد کرے گا انشاءاللہ تو ایک دھم میرے دل کے اندر آتا تھا کہ اب میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں یہ بطری مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا عمل ہے کیسے ہے نہ میں نے اتنا دین پڑھا ہوا تھا نہ میں نے اتنی کچھ تفسیر وغیرہ پڑھ ہوئی تھی تو میں بس ان سے کہتا تھا کہ آپ ایسا کریں تو میں جب پیپر دینے کے لیے جاتا تھا تو میں سب سے پہلے جاسے ہی کوسچن پیپر میرے سامنے آتا تھا تو کوسچن پیپر دیکھنے سے پہلے میں دعا کرتا تھا کہ یا رب العزت میری مدد فرما اور میں ایک بار درو شریف درود ابراہیمی پڑھتا تھا درود ابراہیمی اور اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھ اور جو میرے لکھنے والے کلم پینسل وغیرہ جو جو ہوتے تھے جو ہوتے تھے وہ میں ان کے اوپر بھی پھونک دیا کرتا تھا جیسے کہ دم کرنا ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ آتا تھا اور میں یہ کر دیتا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے زوالوجی بارٹنی وغیرہ کے جب پیپر ہوئے تو میں لکھتا گیا لکھتا گیا اور جب میں نے ڈائیگرامز بنائی جیسے سرکولیٹری سسٹمز ہوتا ہے کچھ اور سسٹمز ہوتے ہیں انڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے تو میں ڈائیگرامز بناتا تھا کلر پینسلز کے ساتھ اور جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا تھا تو اکسیجنیٹڈ اور ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ شو کرنا ہوتا تھا تو وہ میں ریڈ اور گرین بلڈ سے شو کرتا تھا تو کلر جب میں نے کی تو جو ایکزیمینر تھا دیکھنے والا جو آپ کو پتہ ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں پیپر میرے پاس آیا کہتا ہے کہ یہ آپ نے ڈائیگرامز کہاں سے بنائی میں نے کہا جی آپ خود دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ کلر پینسل کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پرنٹ ہوئی ہے یہ میں نے کہا جی آپ میں نے پرنٹ تو نہیں کیا کہتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جیسے پرنٹ ہوئی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے ایسا ہوا کہ میرے بہت عالی ماخص آئے اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جب آپ کے بچے پیپر دینے کے لیے جائیں تو اس طریقے سے ان کو رخصت کیجئے اور بچوں سے بھی کہ وہ یہ عمل کریں اور اس کے بعد دعا کا معاملہ تو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے جی جب پیپر ختم ہو جائیں تو بیس نو آفل شکرانے کے مان لیجئے گا کہ اچھے انشاءاللہ آپ کے نمبر آئیں گے اور یقیناً اچھے آئیں گے دیفرنٹلی آئیں گے اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ یہی عمل میں نے کیا تھا اور ہمیشہ کامیاب رہا میرے بچے بھی یہی کرتے ہیں الحمدللہ تاؤزن پلاس نمبر لیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے آپ لوگ بھی ایسا کیچیں اللہ رب العزت کی انشاءاللہ ضرور مدد آپ کو حاصل ہوگی پڑھنے میں آمین یارب العالمین برحمتکہ یارحم الرحمن